بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اچھی خبر ہے اور اس کے دونوں پہلو آپ کو بتاتا ہوں کیا عدالتیں جاگ گئی ہیں کیا واقعی اس ملک میں اتنی بڑی تبدیلی آگئی ہے کہ طاقتور لوگ اب کٹیرے میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو عرشت شریف کو دھمکیاں دے رہے تھے وہ لوگ جو عرشت شریف پہ ایف آئی آرز کروا رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے عرشت شریف کو دبئی سے یو اے ای سے نکلنے پہ مجبور کیا کیا وہ کٹیرے میں آ جائیں گے سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے کہ سنا جا رہا ہے ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا ہے میں آپ کو اس کے دونوں پہلو بتاتا ہوں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصلی نوٹس ہے یا یہ بھی فرمایشی نوٹس لیا گیا ہے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی یہ اکیس نومبر دو ہزار بائیس کی ٹویٹ ہے یعنی آج سے چودہ پندرہ دن پہلے کی ٹویٹ ہے ہر بگلول کے آخری دن تھے تو میں نے ایسے کہا تھا کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس انتیس تاریخ کا علام لگا کے سوئے ہوئے ہیں اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے کی کہ انتیس کے بعد شاید سپریم کورٹ جاگے گی کیونکہ انڈر پریشر ہیں صاحب میں آپ کو اس کے سارے پہلو بتاتا ہوں لیکن کچھ بنیادی چیزیں ذرا سمجھ لیں پاکستان میں اس ٹائم ایک آپریشن لیول پلائنگ فیلڈ چال رہا ہے اس تناظر میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس چیز کو کیوں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپریشن لیول پلائنگ فیلڈ کی تحت ہے نوٹس یا یہ جنونلی لیا گیا ہے جن سولن ستنہ لوگوں نے مختلف شہروں میں عشد شریف کے خلاف افیار درج کروائی تھی عدالت اگر ان کو طلب کرتی ہے اور عشد شریف کے جو مکلاہ ہیں ان کی والدہ نے جو وکیل ہائر کیے ہیں یا ان کی اہلیہ نے جو ان مقلاہ کو ان کے ساتھ پورا جرہ کا موقع دیا جاتا ہے وہ انوٹس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ پیار درج کی تھی اگر یہ ہوتا ہے پہلا سٹیپ نمبر دو وہ کون تھا جو عشد شریف کو برائراز دھمکیاں دے رہا تھا گھر تک پہنچ گیا تھا اس شخص کو بھی اگر بلایا جاتا ہے والدہ کو پتا ہے عشد شریف کے دوستوں کو پتا ہے وہ کون شخص تھا اس کو بھی بلایا جاتا ہے عدالت میں اور پوچھا جاتا ہے کہ تم دھمکیاں کیوں دے رہے تھے اور کس کے کہنے پہ دے رہے تھے پھر عشد شریف کو پاکستان کے علاق پہ واپس آتا ہوں لیکن اس سے پہلے یو اے ای سے کس نے نکلنے پہ مجبور کیا دس اگرس سے تئیس اگرس کے درمیان کون یو اے ای تھا اور کون اثر انداز ہوا جس کی وجہ سے عشد شریف کو وہاں سے نکلنا پڑا اور جو شخص وہاں موجود تھا آپ خبریں نکال کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے کہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جو شخص وہاں موجود تھا اور جو اتنا طاقتور تھا کہ اثر انداز ہو سکتا تھا کیا اس کو بھی عدالت طلب کرے گی اگر کرتی ہے اور اس سے جواب مانگا جاتا ہے اور عشد شریف کے جو وقلاء ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے اس کو اگزامین کرنے کا تو پھر ہم ایک اور اچھا کلو لیں گے پاکستان واپس آتے ہیں عشد شریف کے علاوہ باقی بہت سارے ایسے صافی ہیں جنہیں دھمکیاں دی گئی تھی جنہیں بلا بلا کے بتایا گیا تھا رجیم چینج سادش سے تھوڑا پہلے بھی دوران اور بعد بھی کیا ان سب صافیوں کو بھی طلب کیا جائے گا پھر جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی آکے عشد شریف کا جنازہ ابھی پڑا ہوا تھا کیا ان افسران کو بھی بلایا جائے گا سپریم کورڈ میں اور کہا جائے گا کہ آپ نے کیوں یہ پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے کیسے شک جگہ کیا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت تھے کہ آپ نے گھاری سلمان اقبال کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر ان لوگوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جنہوں نے باہر بھیجا عشد شریف کو جبکہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا یہاں پہ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائیں ہیں یہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ سموٹو نوٹس جو ہے یہ فرمائشی ہے یا عشد شریف کو واقعی انصاف ملے گا یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں گے یہ سب ہو جاتی ہیں تو عوام کے سامنے بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا کیونکہ وہ جو دو افسران سے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ عشد شریف کو مس گائیڈ کیا گیا اگر کسی جنرلسٹ کو مس گائیڈ بھی کیا جائے تو کیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے جان سے تو بہت سارے سوالات ہیں جو ان افسران سے بھی پوچھنے بڑے ضروری ہیں تو یہاں پہ سمجھ جائے گا کہ کوئی گنجہ شیطان کوئی رٹی ہیری کوئی ان کا بوس کتنے لوگ ہیں جن کو بلائے جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی نہیں ہے وہ چاہیں تو کسی کو بھی حاضر کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو وزریعظم بھی وہاں پہنچ سکتا ہے وہ چاہیں تو آرمی چیف بھی پہنچ سکتا ہے وہ چاہیں تو پاکستان کا ہر بندہ سار کے بال چال کے وہاں پہنچے گا تو یہ اب دیکھنا ہے آپ کو ہوتا وہ نظر آ جائے گا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے وہ یہاں کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے سپریم کورٹ تائیون کر کے اور ایک جیوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے حاضر سرویس جیجز کا اور وہ ہائی پاورڈ ہو جو آرمی چیف کو بھی بلا سکے جو سابق وزریعظم کو موجودہ وزریعظم کو صدر کو صافیوں کو ہر کسی کو بلا سکے پاکستان کے جو امبیسٹرینک کینیا میں جو شروع میں حادثہ اور پتہ نہیں مستیکن ارڈنٹی کہہ رہی تھی ان لوگوں کو بھی بلایا جائے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کو حادثہ بتائیں یعنی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے ایک تو یہ پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اگر جنونلی ارسل شریف کو انصاف ملنا ہے تو ان چیزوں پہ نرزت دوڑائی جائے یہ اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن میں نے آپ صرف موٹا موٹا پتا ہے ان کے ویڈیو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ایک طرف آپریشن لیول پلینگ فیلڈ ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگی کہ اگر عمران خان سیاست سے باہر ہوتا ہے اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اگر ہوتا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پھر تو اگر باجوا صاحب آ جائے اور وہ نونلی کی قیادت سنبال لیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں پہلے پریس کانفرنس کرائی تھی ایک اور کروا لیں عمران خان کے خلاب پریس کانفرنس کروا کے بتا دیں اس کے بارت سے بھی رابطیں ہیں اسرائیل سے بھی کوئی جو مردی جھوٹ بولیں لیکن اس کے باب جود عمران خان کو شکست نہیں دے سکیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ کا آپریشن یہ ہے کہ عمران خان کو رستے سے اٹانا ہے کم از کم ایک الیکشن اس کو نہیں لڑنے دینا یہ ہے آپریشن لیول پلینگ فیلڈ یعنی جان سے نہیں مار سکتے اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو الیکشن نہیں لڑنے دینا ابھی تو آپریشن لیول پلینگ فیلڈ میں ایک چیز بڑی اہمیت کی حاملہ اور وہ ہے عدالتیں ان کے فیصلے عدالتوں نے کرنا ہے نایل کرنے کے الیکشن کمیشن بھی کچھ کر دیتا ہے تو ان میں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اس دوران آپریشن لیول پلینگ فیلڈ کے لیے عدالتوں کا اسٹیبلشمنٹ کی جو زیر اثر یا ان سے ڈرابہ ہونا یہ تاثر ختم کرنا بڑا ضروری ہے تو جو یہ کیس اٹھایا گیا ہے اگر تو جو میں نے پوائنٹس بتائی ہیں انصاف کی طرف جاتے ہیں معاملات پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا لیکن اگر یہ ان معاملات کی طرف نہیں جاتا تو یہ صرف آپریشن لیول پلینگ فیلڈ کی سہولت کاری ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی عشد شریف کے گھتل کا الزام تو ایجنسیز پہ لگ رہا ہے عدالت نے یہ کیس اٹھالی اس کا مذہب ہے عدالتیں ایجنسیز سے نہیں رڑتی اور اگر اب عدالت عمران خان گناہل کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے میریٹ پہ کر رہی ہیں جنسیز کا دباؤ نہیں ہے یہ ہے آپریشن لیول پلینگ فیلڈ اس کو سمجھ لیں میں آپ کو یہی کہہ کے آگے بتاؤں گا کہ یہ آپریشن لیول پلینگ فیلڈ چل رہا ہے پاکستان میں پاکستان دیوالیاں ہونے کے در پہ کھڑا ہے اس کے باوجود عمران خان کو رستے سے اٹھانا زیادہ ضروری کیوں محسوس ہو رہا ہے میں نے بہت سوچا ہے اس کے بارے میں بہت سغور فکر کیا میں پاکستان کے بارے میں جب فکر مند ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ پولیٹیکل ترمائل پیدا کیا جا رہا ہے ورنہ لوجک تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ بس اداروں کے اوپر سارے نشانے جو لگ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے الیکشن کرائیں نہیں اکومت آئے گی لوگوں کی توجہ ادھر لگ جائے گی مہنگائی کی طرف ابھی سب کی توجہ اداروں کی طرف ہے کیوں چاہتے ہیں ادارے کہ وہ بدنام ہو تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ جو ایک کانسپریسی تھیری جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان سے جو وعدے ہوئے تھے یا جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم جی اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے بھارت کی بھی عبارہ درستی قبول ہو جائے گی عمران خان سے بھی جان چھڑا دیں گے جب یہ تین نومبر کو ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد آئی ایم ایف بھی پیچھے آٹ گیا ہے یہ اچانک اساگڈار کو آئی ایم ایف پہ غصہ کیوں آ گیا ہے یہ اچانک فلدور ایمان کو کیوں امریکہ کے زیر اثر ہیں یہ بڑے بڑے ادارے یہ بات یاد رکھیے گا عمران خان پہ جو عملہ کیا وہ ناکام ہو گیا اب جب تک عمران خان کا کوئی انتظام نہیں کرتے آئی ایم ایف سختی کرتا رہے گا یہ میرا میری ذاتی سوچے خبر نہیں ہے لیکن آج تک جو میں نے ڈارس کنیکٹ کر کے تجزیہ کیا ہے اللہ کا کرم ہے کہ 99.9% وہ درست ثابت ہوا ہے کبھی ہوتا ہے ایک دو چیزیں دردر بھی ہو جاتی ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ مفتا اسماعیل نے کوئی کرگردگی نہیں دکھائی لیکن اس کو پیسے مل گئے وہی ایساگڈار بھی کر رہا ہے تو میشہ تنہیں ٹھیک چلا رہا نا لیکن وہ امریکہ جو عمران خان کو اٹانے کے لیے ہر قسم کا زور لگا چکا اور اب وہ خوش نہیں ہے اس حکومت سے کہ تم سے ایک سیمپل رجیم جائے جو اپریشن نہیں ہوا الٹا عوام میں بھی امریکہ کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے اور امران خان بھی تم سے کابو نہیں ہو رہا تو اس چیز بھی آپ نے نظر رکھنی ہے صرف میں آپ کو اس صرف توجہ دلاتا ہوں لیکن یہ ایک پوزیٹیو خبر ہے کہ کم از کم کیس گیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ازاد میڈیا نہ سی لیکن سوشل میڈیا پر لوگ ہمت کر رہے ہیں بول رہے ہیں جتنا کچھ مجھے پتا چلے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا جتنا باقی لوگ رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں گے کوڈ ریپورٹر جو ہیں وہ آپ کو حقائق سے اگاہ کریں گے عوام کا دباؤ ہی بلاخر فیصلہ کن ہوگا جتنا مرضی شدید ترین مارشلہ ہوں کیونکہ عوام کی مخالفت میں زیادہ دیر سسٹین نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح کا یہ دباؤ رکھا گیا ہے فیلال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوزیٹی بھی سوچنا چاہیے کہ ڈرٹی ایری ہو یا کوئی اور ہو یہ سب کٹیرے میں کھڑے ہوں گے گنجا شیطان ہو یا جو بھی ہو یہ سب آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ سپریم کورٹ اگر تو صحیح رستے پر چلتی ہے اور صحیح لائن لیتی ہیں بڑا آسان ہے ہمارے لئے سمجھنا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باقی آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ